السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو آج کا یہ پروگرام بسیکلی والدین کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے بارے میں کہ ہم کس طرح اچھے والدین ثابت ہو سکتے ہیں اور کس طرح اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں بچے جہاں ہمارے لیے ایک امتحان ہے وہاں ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے وہ ہماری آنکھوں کی تھنڈا پرتے ہیں ہمارے دل کی خوش اس لیے ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کتنی بڑی کمی پاتے اور اس بات پر وہ کتنے دکھی ہوتے ہیں کہ وہ اس بڑی نعمت سے محروم ہیں لیکن جہاں بھی نعمت ہوتی وہاں پوچھ بھی ہوتی وہاں سوال بھی ہوتا ہے نعمتوں کا حساب بھی ہوگا اور خصوصا بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو رئیت کا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ذمہ دار بناتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھے گا بھی کہ اس نے اپنے ان لوگوں سے جو اس کے ماتحد تھے جو اس کے انڈر تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا ان کے بارے میں اللہ تعالی کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا یہاں تک کہ اس کے اہل خانہ کے متعلق بھی اس کے گھر والوں کے متعلق بھی خاص طور پر اس سے پوچھا جائے گا تو اس کام میں بنیادی طور پر جو بڑی ذمہ داری ہے وہ باق کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں ذمہ دار نہیں ماں بھی ذمہ دار ہے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رئیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام جو لوگوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا عورت اب یہاں عورت کا نام لے کر بتایا گیا اس حدیث میں عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال دیا جائے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے واضح طور پر ہمیں یعنی خواتین کو بچوں کی ذمہ داری دی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے والدین فطری طور پر بھی اور خاص طرف کر اگر مسلمان ہو تو اللہ سبحانو تعالی کی طرف سے بھی اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھتے رہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں صرف اس لئے نہیں کہ یہ دنیا میں ہماری نیک نامی کا سبب بنے اور اگر ہمارے بچے بگڑ دے تو لوگ کیا کہیں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو اس بات کا بہت خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے زیادہ ہمیں اللہ سبحانو تعالی کی حساب اور اس کی کوش کی فکر ہونی ضروری ہے کیونکہ لوگ تو تھوڑی دیر اگر آپ کا بچہ کسی وقت اچھا بیئر کرے گے تو تعریف کریں گے کسی اور وقت میں اگر کوئی شرارت کرے گے تو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے تو لوگوں کی تعریف بھی بہت ٹیمپریری ہوتی ہے اور لوگوں کی تنقید بھی بہت ٹیمپریری ہوتی ہے اس لئے انسان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اپنا جو مقصد ہے وہ ذہن میں رکھے اور وہ صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کوئی کام نہ کرے بلکہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرے کیونکہ اگر ایک مسلمان ماں آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو اس تربیت میں جتنی بھی اس کو تکلیفیں پیش آئیں گی وہ خوشی سے برداشت کرے گی کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس پر میرے لئے بہت بڑا عجر ہے اور پھر یہ کہ اگر میں اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گئے تو مرنے کے بعد یہی بچے میرے لئے صدقہ جاریہ ہیں وہ جو بھی کوئی نیک کام کریں گے دعائیں مانگیں گے میرے لئے وہ دعائیں میرے لئے فائدہ منگ ہوگی کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا نام ہے عمال تو بند کر دیا جاتا ہے یعنی ہمارے جو عمل ہر وقت لکھے جاتے ہیں وہ عمال پھر لکھے نہیں جاتے کیونکہ ہم جب کچھ کاری نہیں رہے تو لکھا کہا جائے گا لیکن تین چیزیں انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں جنگ میں سے سب سے پہلی چیز ولدوں صالحوں یدوں لہوں نیک اولاد جو معباب پیجر دعا کرتی ہیں تو بچوں کی جو دعائیں ہیں وہ ماباب کو بہت فائدہ دیتی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کا جنت میں درجہ بڑھایا جائے گا تو پوچھے گا کہ یا رب یہ کس بنا پر تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ اس کے بچے کی دعا کی وجہ سے تو اگر ہم اپنے بچوں کے اندر ایمان پیدا کریں گے ان کو دین کی تعلیم دیں گے ان کو دعائیں سکھائیں گے تو ہمارے لنے کے بعد ہمیں پھر غیروں کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کسی مولوی صاحب کو بلائیں یا کسی اور کو کہیں کہ وہ ہمارے لئے دعا کریں بلکہ ہمارے گھر والے ہی ہمارے لئے دعائیں کرنے والے ہوں گے تو آج ہم جو کچھ انویسٹ کریں گے ان بچوں کے اندر کل یہی ہمیں فائدہ دینے والا ہے اس لیے اچھے ماباب کی ہمیشہ سے یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد کیا کریں گے یعنی اب بھی ہمارے ہوتے ہوئے بھی اور جب ہم دلیا میں نہیں ہوگے جب ہم ان کے سر پر نہیں ہوگے تو اس وقت پھر وہ کیا کریں گے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے تو ام سلمہ کہنے لگی کہ آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جانے ہیں تو انہوں نے کہا اے اللہ ام سلمہ سے بہتر تو ہے یعنی ام سلمہ کے لیے مجھ سے بہتر تو ہے یعنی ابو سلمہ سے بہتر یعنی شوہر سے بہتر تیرا سہارا ان کے لیے بہت اچھا ہے پھر وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا انہوں نے کہا میں بڑی عمر کی ہوں آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ بڑی عمر کا ہوں اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے بچے نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا بچے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہیں تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے کہ جو بچوں والی ہے تو اسے پھر صرف اس عورت کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے بلکہ اگر بچے ساتھ آئے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کرنی چاہیے تعلیم و تربیت کے لیے کچھ چیزیں بہت ہی اہم ہیں ان میں سے نمبر ون آپ کا اپنا طرز عمل کہ آپ خود کیسے رول موڈل ہیں اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اچھی مثال قائم کرتے ہیں مثلا آپ ان سے آرام سے بات کرتے ہیں آپ حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ ان کی خوش دلی سے خدمت کرتے ہیں ہر وقت موڈ نہیں آف رکھتے ہیں آپ وقت پر نماز پڑھتے ہیں آپ ذکر اذکار کی پابندی کرتے ہیں آپ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں آپ اپنے دین سے محبت کرتے ہیں آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں اور اسی طرح آپ کسی کے بارے میں یعنی غیبت وغیرہ نہیں کرتے بچوں کے سامنے یا ویسے بھی کسی کی برائیاں نہیں کرتے اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی پر توقع و بروسہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچے یہ ساری چیزیں خود بخود آپ کے عمل سے لیتے چلے جائیں گے یعنی آپ کو کاپی کرتے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر کوئی خاص ہو بھی آ جائے بسروں نماز کا پابند ہو جائے تو پھر ہمیں خود بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے صرف بچوں کو نہیں حکم دینا چاہیے بلکہ پابندی کا مطلب یہ ہے کہ بب پر ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے قرآن سے محبت کریں تو ہمارے ہاتھ میں بھی قرآن نظر آنا چاہیے وہ ہمیں بھی پڑھتے ہوئے دیکھیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو مائے نماز پڑھتی ہیں تو جب بچے بلکل فطرت پہتا چھوٹے تو کبھی ایسا نہیں ہوئے کہ وہ ساتھ آ کر نہ کھڑے ہوگئے وہ مسلحے پر پورا لیٹ جاتے ہیں جا نماز پر ساتھ آ گئے ہوتے ہیں پیچھے پھر خیل لے لگتے ہیں پھر ساتھ آ جاتے ہیں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں وہ کیوں ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ قرآن تلاوت کیلئے لے کے بیٹھ دیں تو وہ آتے وہ کہتے ہی ہمیں دیکھیں اس وقت آپ بہت ناراض انہیں لگتے کہ مجھے پڑھنے ہی نہیں دیتا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ وہ کرنا چاہتا ہے جو آپ کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی کوئی انتظام کر لیں اس کو سلیکے سے طریقے سے تمیز سے بٹھائیں اور اس کو بتائیں یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے اس کو یہاں نہیں رکھتے اس کو ایسے اٹھاتے لیکن یہ کہ نہیں نہیں دینا ہی نہیں اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے دینا تو اس سے بڑی ہوگا کہ بچے کے انتر اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی کہ جب میری ماں یہ کتاب اٹھاتی ہے تو نہ مجھے خود اپنے پاس آنے دیتی ہے اور نہ مجھے اپنی کتاب دیتی ہے تو اس طرح انکونشس لی آپ بچے کو قرآن سے دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جیسے نواز آپ پڑھ رہے ہیں تو بعض اوقات بچہ رو رہا ہے رو رہا ہے کہ کبھی وہ ڈر جاتا ہے کہ ماں چپ ہو گئی ہے کیوں نہیں بول رہی کبھی کوئی اس کو بھوک لگی ہوتی ہے کبھی کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے اگر کوئی پاس ہے تو عمومن کیا کرتے ہیں بچے کو پکڑ کے چھے اچھ کے لے جاتے ہیں کہ نہیں 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 ماں کوئی ڈسٹرپ نہیں کرو نماز پڑھنے دو نہیں ہمارے دین نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم نماز کی حالت میں بچے کو اٹھا لیں اٹھا کے ایک ہاتھ میں بچے کو لے لیں اور دوسرے کے ساتھ دوسرا ہاتھ اس طرح رکھ کے نماز پڑھتے رہے ہیں اگر وہ کندہ پہ لگا ہوئے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت عبامہ جو حضرت زینب کی بیٹی تھی وہ آپ کے کندہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور جب آپ رکو سجدہ پہ جاتے ہیں اس کو اتار دیتے تھے اور پھر وہ اوپر آ رہتے ہیں اسی طرح حضرت حسن حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو بعض اوقات وہ سجدے میں آپ کے اوپر بڑھ جاتے تھے جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے ان کو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے تو اس کو بہت ہی جواہ کرتے ہیں کہ ان کو سواری کرائی جائے اور آگے آگے آپ کرال کریں اور وہ آپ کے اوپر لٹکے میں ہو ان سے محبت کرتے تھے بچوں کے ساتھ ایسی باتیں ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جس سے بچے خوش ہو یعنی ان کے لیول پر ان سے بات تو سب سے پہلی چیز آپ کا خود رول مارڈل ہونا ہے پھر مشکل سوق پیش آتی ہے جو مثلاً ماں تو دیندار ماں تو نماز پڑھتی باپ نہیں پڑھتا اب بچے دیکھنے کچھ ہر ساتھ کچھ نہیں کہیں گے پھر وہ آپ سے سوال شروع کردے گی بابا کیوں نہیں نماز پڑھتی اور کچھ ہر سے بعد بابا کیا شروع کردیتے ہیں کہ اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ مت کوئو بچوں کے مت اٹھاؤ اس وقت اور بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اب آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بچے کو باپ کی خلاف بات کریں کیونکہ اس سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ان دونوں میں اختلاف ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے تو وہ اس سے اور بگڑتے ہیں باپ کیسا بھی ہو آپ کو خود بھی عزت دینی چاہیے اور بچے سے بھی عزت کروانی چاہیے کیونکہ جب تک آپ باپ کو عزت نہیں دیں گے آپ شہر کو عزت نہیں دیں گے تو بچے عزت کرنا نہیں سیکھیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ نہیں نماز پڑھتے تو آپ بچوں کو کہیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے اور پھر جب آپ ان کو کہانی وغیرہ سنائے تو اس میں اللہ کا ڈر اللہ کی محبت اللہ کی خاتر کام کرنے کا جذبہ پیدا کریں نہ کہ باپ کے لئے یہ باپ کی وجہ سے یہ باپ کر رہا ہے تو یہ کام کیا جائے اور اگر باپ روکتا بھی ہے مسئلہ کسی وجہ سے تو بھی صبر اور حوصلے سے کام لیں اور بچوں کی تربیہ سے غافل نہ ہوں یہ سوچ کے کہ باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کرنا سو وٹ نہیں کیوں سارے پینز لو نہیں کسی کو تو کرنا ہی ہے اور باپ کی نسبت بچے ماں کی زیادہ قریب ہوتے ہیں ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں دوسری چیز بچے کو اچھا محول فراہم کرنا اچھی کمپنی اچھے دوست اچھی جگہوں پر لے کر جانا کیونکہ جب بچے اچھے محول میں ہوتے ہیں تو پھر وہ اس محول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور عزرت اسماعیل علیہ السلام کو رضیت حاجرہ کو وہاں لابس آیا تھا تو انہوں نے کیا کہا کہاں سورة ابراہیم میں آتا ہے 37 ربنا انی اسکنت من ذریتی بی وادن غیر بی ذرعن اند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لابس آیا ہے جہاں کوئی کھیت نہیں کچھ نہیں اگتا اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے لہٰذا گھر ایسی جگہ پر لیں اپنی طور سے پوری کوشش کریں کہ جہاں سے مسجد کوئی مرکز کوئی سینٹر قریب ہو جس میں آپ خود بھی جائیں آپ اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں اور وہاں پر ایسی ان کے لیے ایکٹیوٹیز رکھی جائیں کہ جہاں جانا وہ پسند کریں انجوائے کریں دین بھی سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مسلمان بچوں کے قابلی میں ملیں تو جب ہم بچوں کے لیے اچھے محول کا انتخاب کرتے ہیں تو ان کی ترلیت آسان ہو جاتی اور اگر آپ ہر وقت ان کو صرف مول میں لے کے جا رہے ہیں جوائزہ رسی جا رہے ہیں ادھر ادھر گھوم پر رہے ہیں تو پھر ان کی دلچسپی ان کا شوق اور ان کی خواہش صرف یہی ہوگی کہ ہم فن والی جگہوں پر گھومتے پھرتے رہیں ٹھیک ہے تو سم ایکسٹینڈ بچوں کی زندگی میں حلال جائز فن بھی ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا وقت انسان صرف ایسی ہی چیزوں کی طرف رہے اب آپ دیکھیں کہ اگر خواہتین کے اندر خود بازار کی بہت محبت ہے اور ضروری چیزوں کے علاوہ وہ غیر ضروری چیزوں کے لیے بازار میں ہر روز بس صرف جسٹ فر فن جاتی رہتی ہیں تو اب روز بچے بھی جار رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا سمجھیں گے کہ یہی زندگی کہ کھاؤ پیو کھاؤ کرو اور پھر اس کے بعد گھومنے پھرنے چلے جاؤ ٹھیک ہے گھومنے پھرنے کا بھی ایک وقت رما چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی دینی تعلیم کے لیے ان کو مسجد لے جانے کا بھی ایسا واہ کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی ایسے ملک میں ہوتے ہیں جہاں پر سب ہی مسربان رہتے ہیں تو وہاں بھی کئی مسائل ہوتے ہیں لیکن کچھ مسائل نہیں بھی ہوتے کہ یہ بچے پانچ وقت مسجد سے آزان کی آواز سن رہے ہیں آٹومیٹیکلی وہ دن میں کئی دفعہ اللہ کا نام سنتے ہیں لیکن یہاں آپ ایک ایسے محول میں رہتے ہیں کہ جب تک آپ بچوں کو مسجد لے کر نہیں جائیں گے اور آزان سے پہلے نہیں لے کر جائیں گے تو آزان تو نہیں سن سکیں گے ٹھیک ہے آپ کہہ دیں کہ امنا وہ گھر میں بھی لگائی بھی ہے گھڑی اور اس میں سے آزان کی آواز آ جاتی ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لگانی چاہیے تاکہ یہاں دہانی رہے لیکن ایک بچے کے نظر سے دیکھیں کہ جب وہ آزان کو صرف ایک وال کلاک دیوار پہ لگے گھڑی کے ساتھ ہی اسوسیئٹ کرتے گا بس یہ بولتی ہے اللہ کا نام تو اللہ کا گھر تو نہیں ہوتا اللہ کے گھر کی ایک برکت ہوتی ہے ایک خاص روحانیت ہوتی ہے تو اس لیے میک شور کہ اگر رزانہ شام کو نہیں تو ہفتے میں ایک دن کم از کم مست ہے کہ آپ ان کو لے کر جائیں اور اگر بڑے بچے ہیں تو ظاہرہ جمعہ تو ان کو پڑھنا ہے اگر سکول یا کالیج یورسٹی میں انتظام ہے تو وہ اپنی جگہ لیکن ایسے مراکس کا قائم کرنا ایسی جگہوں کو بنانا صدقہ جاریہ بھی ہے اور کمیونٹی کی ضرورت بھی ہے تو مجھے دیکھ کے بہت خوش ہی ہے کہ اس عیرے میں بھی آپ لوگوں کے لیے جگہ موجود ہے اب آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ مل کر آپ اس جگہ کو آباد کریں مدرز خود وارنٹیم کریں آگے بڑھیں انہوں نے جو کچھ سیکھا ہوا ہے وہ مل کر کے بچوں کو سکھائیں مدرز آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ کریں پیرنٹنگ ٹپس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں جس طرح ہم بہت سکھا رہے ہیں کپڑوں کے بارے پوچھتے رہتے ہیں یہ کہاں سے لیا وہ بلاک چیز کہاں سے ملتی ہے وہ کہاں سے اچھا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کو کیسے کرتے ہیں دنیا کی ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں اسی طرح بچوں کی تربیت کرنا بھی سیکھیں یہ بھی کرنے کا ایک کام ہے اور اس کو بھی بقاعدہ سیکھنا چاہے ٹھیک ہے آج ایک لیکچر اور چند مشورے آپ کو دے دوں گی یہ جس اس جس ون لیکچر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ مٹیریل موجود ہے جس سے ہم بقاعدہ سیکھ سکتے ہیں اور جو جو بچہ گروہ کرتا ہے ہمیں بھی اپنے اس علم میں گروہ کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں کیونکہ وہ ہماری سب سے بہترین کبائی ہے سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہیں تو جتنی اچھی تربیت ہوگی اتنے ہی اچھے آپ دنیا میں بھی آرام سکون سے رہے گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے دنیا میں بہت نام پیدا کریں انسانیت کی خدمت کریں اچھے اچھے کام کریں وہاں ہمیں اس سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے آخرت کی آگ سے بچ جائیں سورة تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو و اہلی کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے نارن آگ سے خود بھی آگ سے بچو اور بچے کو بھی آگ سے بچاؤ اور آپ دیکھیں کہ یہ آگ دنیا کی آگ نہیں ہے یہ آگ آخرت کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز زیادہ سخت ہے زیادہ شدید ہے اس کو تو انسان دور سے دیرنے کبھی حوصلہ نہیں کر سا کہا یہ کہ ہم اللہ کی ناپنوانی کر کے وہاں جہاں پہنچیں اس لیے یہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم اپنی بچوں کی آخرت کی فکر کریں ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے اچھی دنیا کے لیے کیسی کیسی کوشش کرتے ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک سے لے جاتے کیوں؟ تاکہ ہمارے بچے ایک بہتر ماحول میں پلیں تاکہ ان کو زیادہ بہتر ایجوکیشن میل تاکہ وہ زیادہ بہتر انسان بن سکیں اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے وہ یہ کہ جہاں ان کی دنیا اچھی ہو ان کی آخرت ان کی دنیا سے بھی زیادہ اچھی ہو یہ ہمارا گول ہونا چاہیے اور اگر آپ تربیت کرتے کرتے اس میں کامیاب ہو گیا آپ کے بچے بہت اچھے گریڈز لے رہے ہیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ان کو انٹرسٹ ہے ان کو شوق ہے انہیں لائیو کو ایک گول ملا کہ ہاں انہوں نے یہ بننا ہے اور یہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کبھی پیرنٹس ڈالتے ہیں کبھی ان کا اپنا بھی ایک شوق ہوتا ہے لیکن کل ہی ایک بچہ بتا رہا تھا بنوگے تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں کہتے ہیں اے بچے کے پاس بھی کوئی واضح آئیڈیا نہیں تو اس کو کوئی پتہ نہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہتے ہیں اگر جنریشنز آر لوسٹ ٹھیک ہے بنیں گے تو جو اللہ چاہے گا بنیں گے لیکن کچھ اپنے بھی تو خواب ہونے چاہیے کوئی اپنے بھی تو سوچ ہونے چاہیے اور اس معاملے میں بھی والدین کو ایک رنوائی دینی چاہیے اور ان کے جو ایک قدرت یہ ان کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے یہ ایک فطری شوق ہوتا ہے اس کو اُبھارنا بھی چاہیے اس کی کیئر بھی کرنی چاہیے ہمیں صرف اپنی خواہش یہ ان کے اوپر مسلط نہیں کرنی چاہیے کہ میرے مائن میں یہ کہ میرا بچہ پناہ بن جائے لیکن ضروری نہیں کہ وہ بند سکے اس سے بھی بعض وقت ہمیں پھر بہت پریسٹریشن ہوتی ہے اور ہم روتے رہتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے تھے اور اس نے ہماری توقعات پر پانی پھیر دیا بہرحال اس وقت تو میں آپ سے یہ بات کروں گی کہ ہم بچوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کریں کہ وہ اچھے ہیومن بینگز اچھے مسلمان اور کامیاب انسان بن سکے سب سے پہلی چیز پہلی کوالٹی جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے بچوں کے لیے وہ ہے رحمت محبت اور ہمدردی کا معاملہ وہ ہمیں جتنا بھی ستائیں ہمارے اندر سے ان کے لیے رحمت کا جذبہ نہیں جانا چاہے اللہ سبحانہ وتعالی مہربان ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ماں کے اندر بھی ایک خاص قسم کی رحمت ڈالی یعنی قدرتی طور پر انبٹ ہے ہمارے اندر کہ ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے ہم گیر کرتے ہیں ہم ان کو دکھ درد دیکھ نہیں سکتے ہم کی تکلیم دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں خود سر ہونے لگتے ہیں سوڑی سرکشی دکھاتے ہیں بات نہیں مانتے روڑ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بعض اوقات ضرورت سے زیادہ سختی شروع کر دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں اس وقت بھی بھی پیشن ہم بعض اوقات یہ جانتے تو ہیں کہ قرآن کی آیات بھی پڑھتے ہیں درس بھی سنتے ہیں ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں لیکن ہم خود اس پر عمل نہیں کر رہی ہوتے ہیں خاص طور پر اپنے گھر والوں کے معاملے میں عمل نہیں کرتے کہ ہمیں ان کے ساتھ ہم دردی اور محبت کا معاملہ کرنا ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوا تھا تو آپ کے پاس عزت حسن اور حسین آئے آپ نے ان کو پیار کیا چومہ کس کیا تو وہ بڑا حیران ہوا کہنے لگا میرے دس بچے ہیں میں نے کبھی کسی کو نہیں چومہ میں نے کبھی ان کو کس نہیں کیا اب آپ دیکھئے کہ جو بالدین اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لگاتے ان کے جسم پہ ہاتھ نہیں پھیرتے ان کو کس نہیں کرتے ان کو محبت کا احساس نہیں دلاتے تو ان کے اندر کس قسم کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں ماباپ کی خلاف نفرت کے اور وہ یہ تک سوشنے لگتے کہ ہمارے ماباپ اصلی ماباپ نہیں ہے انہوں نے ہمیں اڈاکٹ کیا یہ ستیلے ماباپ ٹھیک ہے آپ فرم بھی ہو جہاں ہونا چاہیے لیکن جب آپ پیار سے محبت سے ہمدردی سے آغاز کریں گے اور یہ آپ کی شخصیت میں نمائع ہوگی تو جب آپ دسپلنٹ کریں گے سختی کریں گے تو اس کو بھی وہ مائن نہیں کریں گے کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ ہماری ماں اصل میں بہت اچھی ہے یہ ہماری غلطی ہے ہمارا قصور ہے جس کی وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرو اور یہ آپس میں رحم صرف سوسائٹی کے لیول پر نہیں گھر کے اندر اپنے بچوں کے لیے بھی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب رحم کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا میرے مطلب یہ نہیں کہ اپنے ساتھی کے حق میں رحم دل بن جاؤ بلکہ تمام لوگوں کے لیے رحم دل بن جاؤ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے اپنے ہوں یا دوسروں کے ہوں ہم سب کے لیے ہی ہم دردی رکھتے ہوں سب کے لیے مہربان بسے باز وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکول میں یا اسلامک سکول ہیں یا اسلامک سینٹرز وغیرہ میں جیسے قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں یا اسلامک سٹڈیز کی کوئی کلاسز ہوتی ہیں تو باز وقت تھا مجھے ٹرینڈ ٹیچر نہیں ہوتے تو ہمیں بچوں کو صحیح ڈسپلن کرنا نہیں آتا اس کے لتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی چھوٹے چھوٹی غلطیوں پر ان کو بہت ڈاٹا جاتا ہے اور ان کے ساتھ سختی کی جاتی تو یہ مسینڈلنگ ان کو دین سے دور کر دیتی اگر مسجد گئے ہوئے بچے کو صرف اس بات پر پیچھے کر دیا گیا کہ تم چھوٹے ہو تو پیچھے چلے جاؤ تمہارے سر پر ٹوپی نہیں تو تم پیچھے چلے جاؤ اور اگر وہ بچارہ ایک دو دفعہ ایک در گھوم پھر کے چلا گیا تو اس پر ان کو آنکھیں دکھانے لگے تو آپ دیکھئے کہ پھر بچوں کے لئے اس جگہ میں کیا انٹرسٹ رہے گا تو ہمیں بچہ کسی کا بھی ہو کوئی بھی ہو سب کے ساتھ ہم دردی اور مرمی کا معاملہ کرنا ہے انسپن مالک کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے دس سال کی عمر میں آپ کے پاس آئے تھے اور آئندہ دس گیارہ سال آپ کے ساتھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لئے بہت رہم دل تھے ان کی جو ایبزرویشن ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا اللہ تعالی جس گھرانے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے ان کے اندر آپس میں نربی کا ارادہ کرتا ہے یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ کسی گھر کے رہنے والے ایک دوسرے کے لئے یعنی ماں آپ بچوں کے لئے بچے ماں آپ کے لئے اور آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کے لئے ہم دردوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوں ٹھیک ہے بچوں نے آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی لیکن کیرنگ بھی ہو خیال بھی رکھنے والے اور یہ بھی پھر ماں باپ کی سکھانے سے ہی آتا ہے کہ ہم اپنے بڑے بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ چھوٹوں کی کیر کریں پہلے ان کو چیز دیں پھر آپ لیں چھوٹوں کو سکھائیں کہ بڑوں کو عزت دیں اور ان کا خیال رکھیں تو اس طریقے پر آپ دیکھیں کہ گھر کی فضاء میں ایک نربی اور ایک محبت اور ایک شکت اور خوشی کو پہلو آئے گا اس کے مطلب نہیں کہ کبھی ناراضگی نہیں ہو گئی آپس میں گونچ نیٹیں کچھ چیزیں ہوتی رہیں گی لیکن ہم سب کو دیکھنا یہ چاہیے جائزہ اس بات کا لینا چاہیے کہ ہمارے گھر کے ماحول میں زیادہ کیا ہے نربی یا سختی محبت یہ کچھاؤ ایک دوسرے کے لیے کیرنگ ہے ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بینیازی دوسری چیز جی یہ سب کے لیے ہے ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں بچے تو ان کو پیار کرنا چھوٹ دیتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اب یہ تو نہیں کتنا بھی بڑا ہو جائے بچہ اس کی شادی بھی ہو جائے تب بھی ماں باپ سر پہ ہاتھ پیریں ماتے پہ پیار کریں اور ان کو ساتھ لگائیں اور بتائیں کہ تم ہمیں بہت عزیز ہو اس کی مثال حضرت فاطمہ کی زندگی ملتی ہے حضرت فاطمہ شادی کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے ان کا استقبال کرتے تھے ان کے باتے پر چومتے تھے ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے یہ کیا ہے کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہی کرتے بچہ جب گھر میں آتا ہے تو کیسا استقبال ہوتا ہے آپ کہیں گے حضرت فاطمہ تو بہت اچھی تھی اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھا کرتے اب آپ دیکھئے ایک اور واقعہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ انپن ہو گئی حضرت علی ناراض ہو کر گھر سے چلے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی در جاتے آپ پوچھتے ہیں کہ تمہارا کزن کے در یعنی تمہیں چچا کا بیٹا کا ہے آپ نے تلی کہا ہے انہوں نے کہا کہ آج ہمارے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی ہے اور انہوں نے گھر میں آرام نہیں کیا تو وہ باہر چلے گئے آپ نے کسی کو بیجا کہ جھرے ڈھونڈ کر آؤ کہ حضرت علی کہا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مسجد میں آرام کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو چھوڑا اور مسجد میں چلے گئے یہ نہیں کہ وہاں کھڑے ہو کہ کہانی سننے لگے پھر تم نے کیا کہا تو اس نے کیا کہا تو کیوں ہوا اور وہ تو ہے یہ ایسا اور تو چھوڑو تم بھی پروانک اور ایسی کوئی بات نہیں کی جیسے عام طور پر ہمارے باپ نصیت کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ پیچھے سلے گئے آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے چادر ہٹی بھی ہے اور ان کے جسم کو مٹی لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی ہٹا رہے تھے اور آپ پرما رہے تھے کہ اٹھو اے ابو تراب اٹھو ابو تراب ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والے اے مٹی والے تو اٹھو اور پیار سے ان کے جسم پہ ہاتھ پی رہا اور ان سے بات کی اور ان کو عزت دی اور ان کو گھر لے آئے آپ دیکھیں کہ یہ وہ بڑے بچے ہیں کہ جو شادی شدہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ایک کوئی پیار دے رہے ہیں ان سے محبت کر رہے ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہیں ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلاب آتے ہیں حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتی کہ میں بھی کچھ ان میں سے کلوں تاکہ میرا بھی کچھ کام آسان ہو کیونکہ آپ خود چکی پیشتے تھی گھر کے سارے کام کرتی تھی اور بہت تھک جاتی تھی اب وہ یہ کہ جب آپ تشریف لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ گھر پر نہیں تھے آپ گھر تشریف فرمانی تھے حضرت عائشہ ملی تو انہوں نے اپنا میسیج ان کو دے دیا کہ جب انہیں اببہ آئے تو آپ ان کو کہیں کہ میں اس مقصد کیلئے آئی تھی کہ مجھے ایک ہلپر دے دیں آپ اب وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات پتا چلی تو رات کا وقت تھا آپ اسی وقت حضرت فاطمہ کی گھر خود چلے گئے جب گئے تو وہ دونے بستر میں لیٹ چکے تھے سردی کا موسم تھا وہ اٹھنا چاہے کہ آپ کو استقبال کریں آپ نے کہا نہیں تم اپنی جگہ پر ہی رکھو وہ لیٹر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بیچ پہ بیٹھ گئے آپ نے بھی اپنی ٹانگیں لمبی کر رہی وہ حضرت علی کہتے کہ آپ کے پاؤں کی تھندک جاؤ وہ میں اپنے سینہ پر محسوس ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو وہاں بیٹھ کے اسے کھایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز میں بتاؤں جب تم تھک جاؤ تو رات سونے سے پہلے تیتیس بار سبحان اللہ پڑھو تیتیس بار علام کل اللہ اور چانتیس بار علام اکمر تو یہ تمہارے لئے غلام سے بہچ رہے تمہارے ساری تکاوت اتر جائے اور پھر ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد آپ گھر تشریف لیں کتنے احضر طریقے سے آپ نے ان کو بتایا کہ نہیں یہ غلام تمہارے لئے نہیں ہے یہ تو اوروں میں تقسیب ہوں گے کیونکہ آپ اپنے گھر والوں کا ایک بہترین نمونہ قائم کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منموم تک گزارہ کیا اور سب کے لئے ایک رول مرڈل بنے ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو زندگی کے ہر سہولت حاصل ہے پھر ہم غریب کیا کریں ہمارے پر بنیاء کے بہت کام میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے بہرحال جب بچے بڑے ہو جائیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اپنے تین ایج کو پہنچی تو تین ایج جو ہوتے ہیں اور خصوصاً ارلی تین ایج جو ہوتے ہیں اسے بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے باتوں کو مائن کر جاتے ہیں روڈ جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں ان کے کچھ اپنے ہی خیال ہوتے ہیں اپنے ہی کچھ ان کے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ مجھے صحیح توجہ نہیں مل رہی محبت بھی زیادہ چاہنے لگتے ہیں بعضوں کے چھوٹے بہن مائن سے اپنے آپ کو کمپیر کرنے لگتے ہیں کبھی ان سے جگڑنے لگتے ہیں کئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس وقت ان بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا بہت ضروری کہ وہ بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں اس وقت اور وہ اپنے ایک ایسی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی اپنے آپ سے بزار ہوتے ہیں بڑے بڑے چیلنجز ان کے سامنے ہوتے ہیں سٹڈیز مشکل ہو جاتی ہیں کام بڑھ جاتے ہیں گھر والوں کی ایکسپیکٹیشن بھی بڑھ جاتی ہیں پہلے وہ بچے تھے تو سب کیا کہتے تھے یہ بچے اب جو زرہ سے بڑے ہوئے تو اب یہ کہ اتنی بڑی ہو گئی اور ابھی تک تو میں سمیہ نہیں آئے تو چھوٹ چھوٹی باتوں پر جو ڈانٹ پڑتی ہے تو وہ بچارے نہ بڑوں میں نہ چھوٹوں میں چھوٹے کہتے ہیں ہم نہیں تمہارے ساں بڑے کہتے ہیں ابھی بڑے نہیں ہیں پورے تو وہ جو بیچ کیسی ایج ہوتی ہے اسے بہت مشکل زندگی ہوتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تین ایجرز بہت ستاتے ہیں حالانکہ ان کے اندر بہت پوٹینشل ہوتے ہیں ہم ان کے اس پوٹینشل کی استعمال نہیں کتا چاہتے ہیں اس کو سئی ڈائریکشن نہیں دے پاتے ہیں ان کو پھر اس طرح چھوٹے بچوں کی طرح پیار نہیں کرتے ہیں ان کو ساتھ نہیں رگاتے ہیں ان کو محبت نہیں دیتے ہیں بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھئے شادی بھی ہو جائے تو ماتھیں پہ چومنا نہ بولیے واضح کا تحصیل بھی ہوتا ہے کہ بچے ہم سے قدمی اوچھے ہو جاتے ہیں پھر ہم خود ہی شرمانے لگتے ہیں خوصو خواتین اگر لڑکے بڑے ہو جائے تو خود شرمانے لگتے ہیں اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اب ان کی داری آگئی ہے اب یہ بچوں والے ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو کیا پہ آتے ہیں نہیں آپ ماں ہیں آپ ان کے سر پہ ہاتھ دیں آپ ان کو اب بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں کہ ایکسان جس اگر پہ بھی پہنچ جائے اس کو محبت کی ضرورت ہوتی شفقت اور نرمی کی ضرورت ہوتی ہے پھر اسی طرح دوسری بات چھوٹے ہوں بچے یا بڑے ہوں ان کے ساتھ کنسلٹیشن مختلف کاموں میں مشورہ مشورہ میں شریک رکھیں مثلا اگر آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں کیا پکنا چاہیے کیا لانا چاہیے کیا خریدیں ساتھ لے جائیں ان سے پوچھیں اپنی چوائز کو بھی سامنے رکھیں لیکن ان کے چوائز کو بھی دیکھیں اور دو طرفہ چیز ہو مل جل کے فیصلے ہو مختلف چیزوں کے اور ان کو اعتماد دیں بعض وقت ان کے بات غلط بھی ہو سکتی تو اس صورت میں آپ ایک غلط بات کو کس طرح ریجرٹ کریں گے کس طرح آپ اس کے انکار کریں گے یہ بھی طریقہ آنا چاہیے کہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹ جا پھر وہ کہے کہ ہم نہیں آئندہ کوئی بات کریں گے ہم مشورہ نہیں دیں گے انہیں انکار بھی سننا آنا چاہیے کیونکہ زندگی میں ہر جگہ ہمیشہ اکرام نہیں ہوتا بچوں نے کچھ حرصہ ہمارے پاس رہنے کے بعد پر اپنی ذمہ داریوں خود سنبھالی انڈیپیڈنٹ لائٹ گزارنی ان کو فیصلے کرنے آنے چاہیے اور فیصلہ کرنے کے لیے کسی بھی معاملے میں ڈیسیئر لینے کے لیے بیس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے متعلق جتنے بھی لوگ وہ ان سے مشورہ کریں جو کام مشورے سے ہوتا ہے اس میں بڑی خیار ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وہی نازل ہوتی تھی اللہ کے رسول تھے ان کو حکم دیا گیا کہ وشاور ہم فل عمر کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں تو مثلا آپ گھر خرید رہے ہیں مثال کے طور پر تو آپ دچھے سے پوچھیں ہمیں کہاں گھر لینا چاہیے ہمیں کیسے گھر لینا چاہیے پھر کہیں جانا ہے مثلا آپ آؤٹنگ پر ہی جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ خود ہی پیسلہ کر لیں اور انہیں کہے چلو بیٹھو گاڑی وہ کہنے ہی ہمارا موڈ نہیں جانے کو کہنے ہی نہیں بیٹھو پھر اگر آپ ان کو جانے سے پہلے ہی مجھتے بتاتے اور مل کر پیسلہ کرتے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوتی اور آپ کے لیے بھی ہوتی خوشی خوشی اجوائے کرتے ورنے کے آئے سارا سپر اپنے بھی موڈ آف وہ انجوائیمٹ تو کہیں گری اور ہر ایک اپنی ٹنٹرم دکھا رہا ہے کیونکہ زبردستی کا کام جبرن کام اس میں کوئی مدھا نہیں ہوتا تو چھٹی چھٹی چیزوں میں بھی یہ نہیں کہا رہا کہ اچھا میں آتھا نکلوں کے لیے انجر جاؤں گی یہ نہیں مشورہ لیکن کوئی بھی آپ کی سین میکنگ کر رہے ہیں تو اس میں کنسلٹیشن کے بعد ان کو اعتماد میں لے کر ان کو آگے بڑھائیں پھر اسی طرح کوپریشن باہمی تعاون چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد آپ بچوں کی مدد کریں گے بچے بچوں کی مدد کریں گے آپ اس میں ہزبن بائی پہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے قرآن کا حکم ہے وَتَعَوَنُوا عَلَلْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو ایک دوسرے سے کوپریٹ کرو ایس لانگ ایس کوئی شخص کسی غلط کام کے لیے نہیں بلا رہا اگر کسی مدد کے لیے کسی ہیلپ کے لیے گیون کسی مشورے کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ اس کے پاس بیٹھے اگر وہ کہا ہم کرو نہ کرو چھنے کرو نہ کرو یہ نہیں آپ اس کو جنرلی اچھے سے مشورہ دیں کہ میرے خیال میں اس کام کی کرنے کا یہ پائدہ یہ نقصان ہو سکتا اور اس کے کرنے اگر اس کے مرضی اس کے بعد جو بھی وہ کرتا ہے تو بہر آئیں گھر کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بہت وقت مائیں کچھ فیوریٹیزم کر جاتی کسی بچے کو تمہیں کہیں گی کہ اس کو بہت پڑھنا ہے اس کو پڑھنے دو اور تمہیں دھر ہو باقیوں کو کام دے گا یہ نہیں ہونا چاہے انساف ہونا چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب وہ بین اولادکم پلاتیا کچھ دینے کے معاملے میں اتیال گفت وغیرہ دینے کے معاملے میں اولاد کے دنیا مساوات پر تو برابری کرو ٹھیک ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں سارے کام کرے چاہے ان کا کام ہے یا نہیں وہ سب پڑھے ہو جائیں اپنی جگہ سے نہیں ٹائم مقرر ہو سکتے ہیں ایک بچہ اس وقت کام یہ کرے گا دوسرا اس وقت کرے گا تیسرا اس وقت چوتہ اس وقت ہر ایک کے حالات کے مطابق ان کے اوپر ذمہ داریوں کی تقسیم ہونی چاہیے کون کچھن کی کام ہلپ کرے گا کون لانڈی کے لیے ہلپ کرے گا کون کلینک کے وقت ہلپ کرے گا کون گروسیو ہلپ کرے گا کون کہاں کرے گا ہر بچے کے اگر ایک سے زیاد بچے تو ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے اور خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے عزت عائشہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا آپ گھر کے کام کاروں مصروف رہتے تھے اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول وہ گھر کے کاموں میں قواتین سے تاب ان کا مہنہ ان کی مدد کر رہے ہیں کیا آپ کے باہر کوئی کام نہیں تھے اس لیے جب کوئی کہ صرف ہزبن جوبلیس ہے تو سارے وقت اس کو تانی دیتا رہے کہ تم ایسے گھر میں بیٹھے ہو تو چلو تم گھر کے غلام بن جاؤ اور کام کرو یہ نہیں طریقہ ہوتا اور ہزبن کے لیے بھی ہے نہیں کہ چونکہ میں باہر کام کر کے آئے ہوتا اس لیے کہ دھر میں کچھ کسی باب کچھ چیز اٹھانی رکھنی کچھ ہے سب اس میں وہ کہ میرے اس سے کوئی تعلق نہیں نہیں آپس کی محبت آپس کے بانڈنگ آپس کا تعلق آپس کا رشتہ چاہے ہزبن باہر کا ہو چاہے بچوں اور ماں باپ کا ہو وہ صرف اس سے مضبوط ہوتا ہے جب مل کے کام کیا جائے ہر روز نئی بھی ٹائن ملتا ویکنڈ پہ کچھ منا لیں مل کے گارڈننگ کر لیں ابھی تو خیر منٹر آ رہی ہیں سمر میں مل کے گھوز کٹیں مل کے نئے نئے پودے لگائیں کوئی بھی کام کوئی بھی ایکٹیوٹی ایسی رکھیں جس میں آپ مل کے کام کریں مثال کے طور پر ناشتے کرنا ہے آپ تو آپ ہزبن باہر کوئر دونوں ہی کچھن میں کھڑیں ایک کو برطل لگا رہا ہے دوسرا بنا رہا ہے ایک کٹنگ کر رہا ہے دوسرا چائے دھم کر رہا ہے اگر مل کے کریں گے تو آپ دیکھیں کہ جب مل بیٹھ کے پر کھائیں گے بھی تو اس کھانے میں کیا محبت ہوگی لیکن اگر ایک بندہ لیٹا ہوا آرامی کیا چلے دارے لہی ہے کہ اس کی ضرورت ہو کہ اس نے کام پہ جانا ہے کام پہ جانا ہے اور وہ رات کی نیوٹی کر کے ہے تو اس کو آرام کرنے کا حق ہے شاید ہزبنڈ یا بھائی پہ جو بھی لیکن اگر ایکولی دونوں آرام کر چکے ہیں تو اب ایکولی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کو اپریڈ بھی کریں کام بھی کریں اس سے محبت بڑھے گی بڑھا ہے یہ نفرت اور بیزاری ہے یہ کیوں دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور دلوں میں گراج اور عذابت کیوں پیدا ہوتی ہے کیونکہ ایک تو بچارہ کام میں جدہ ہی رہتے ہیں اور دوسرا شخص جو ہے وہ آرام کرتا رہتا ہے تو اس میں دونوں کو ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مثال خوبصورت ترین مثال ہے کہ جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم اس گھر کو بناو تو انہوں نے اسماعیل کو آ کر کہا کہ مجھے رب نے حکم دیا اور تم اس کام میں میری بدد کرو گی اور وہ بھی بہت ہی اطاعت گزار فرما بردار بچے تھے انہوں نے خوشی سے رضا و اندی کا احساس کی کہ ہاں ہم ایسا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر صورت البخرہ میں منشن کیا آیت 127 میں آتا ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیعت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے تو گھر کے کام بھی مسجد کی خدمت بھی کمیونٹی کے کام بھی ایس ای فیملی ملجل کے کریں یہ نہیں کہ آپ نکل جائے اور حضرت نہ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کہاں ہے اور حضرت نکل جائے اور آپ کو خبر نہ ہو کہ وہ کہاں ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں بے تمادی کے شکارنے تو یہ درست نہیں پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں اعتقاف کرنے والوں رکوع اور صدق کرنے والوں کے لیے پاک ساپ رکھیں تو بنانے کا کام بھی کٹھے کیا اور مینٹینس بھی صفائی سترائے بھی ایک ہٹھے اس کو آباد کرنے کا کام بھی کٹھے موسیقی